بھرتی جو ہے وہ سفارشوں پہ کوئی مانیٹرینگ نہیں اگر ڈرائیور سفارش پہ بھرتی ہوگا وہ کیا ڈرائیور ہوگا اچھا میں مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ اینٹ اوپر رکھ کے نا سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں کہ چلتا رہے گا کام موسیقی ان سب ٹرین کے حادثات کے اوپر بات کرتے ہیں گاہے بگاہے بڑی اسی خبریں آتی ہیں مگر اب کے بار جو کراچی ایکسپرس سے لیلیٹڈ خبر آئی ہے وہ بڑی تقلیف تھے ہیں ہر بار تقلیف تھے ہوتی ہیں مگر اب کے بار تو حادثہ بھی بڑا ہے زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور تحقیقات ہی بس ہو رہی ہیں ابھی تک ریلوے کی حالت ایک ایسے خستہ مکان کی طرح ہو چکی ہے جس کو بہت پہلے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا جس کبھی مرمت نہیں کی آپ نے غور فرمایا کہ اسی پیسز سے زیادہ یہ سکھر سے حیدر آباد تک کہہ جائے اسی میں پیش آتا ہے اسی میں اسی میں پیش آتا ہے ٹریک کی مینٹیننس نہیں ہے ٹریک اپنے مدد پوری کر چکا اب اس کی مرمت کے کسی کو فکر نہیں ہے میں نے پوچھا وہ درائے کرام کی کارکردگی کے بارے میں بیق زبان جو اچھے افسر تھے انہوں نے کہا جن کی کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے کہ اگر کام کرنے کی کوشش کی ڈٹ کے کسی نے تو خاجہ ساد رفیق نے کی میں ڈونڈتا رہا آج شاید وہ سرسی مسروفیت میں تھے میں ان سے پوچھتا کہ شیخ صاحب تو نیم دیلی کے ساتھ کام کرتا ہے میں نے تو ٹائم تو خشش شیخ صاحب بھی دیتا تھے مطلب یہ ریل گاڑیاں چلاتے رہو چلاتے رہو چلاتے رہو ہاں جی صرف ایک آدسہ نہیں ہوا دو گاڑیوں کے انجن بند ہوئے سولہ گھنٹے ٹریک بند رہا سولہ گھنٹے ٹریک بک رکھی رہی یہ تو اگر مغربی میار سے دیکھیں تو یہ تو ہے ہی خطرے کا سفر بھرتی جو ہے وہ سفارشوں پہ کوئی منیٹرینگ نہیں اگر ڈرائیور سفارش پہ بھرتی ہوگا کیا ڈرائیور ہوگا مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ اینٹ اوپر رکھے نا سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں کہ چلتا رہے کام اچھا بھئے اس پہ بڑا سخت کڑا میار ہونے چاہیے یہ ریلوے ایک ادارہ نہیں ہے یہ پچیس چھویس ادارہ ہیں ان کا مجموعہ ہے جن کے لئے بڑا ہوم برک کیا گیا تھا جب یہ بنایا گیا تھا انگریز نے تو تمہ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیلات تھا کہ کہ یہ تھی منیٹرینگ کیسے ہوگی ریل کے ڈبے یہاں بنتے تھے بھائے انجن بننے لگے تھے وہ سب کیا ہوا اچھا اب وہ غلام احمد باللہور صاحب نے اس کا بیڑا گھرک کیا مجھے یاد ہے کہ وہ ریسرچ کر کے جنرل کیانی نے کوریا سے وہ اپنے سسٹم بدل رہے تھے دس بلین ڈالر والا انجن جو ہے ایک بلین ڈالر میں ان میں بتایا کہ بھائے وہ مل سکتا ہے لے لیں نہیں لیے چین سے انجن لینے سوٹ کرتے ہو یا نہ سوٹ کرتے ہو اس وقت تاثر یہ ہے کہ جو جنرل منیجر ہیں اگین وہ آزم خان کا تحفہ ہیں وہ ہر طرح کی تاثر یہ ابھی اس کی تحقیق کریں عمران خان صاحب اگر آپ کو اس ملک سے کوئی دلچسپی ہو ریلوے سے تو تحقیق کریں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرائیوٹائزیشن میں ہر طرح کی بے قیدگی رواہ رکھتے ہیں ان کی پسند نا پسند ہیں بار سے آدمی بھرتی کر رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ان کی اپنی پسند نا پسند پر چلتے ہیں اور ایک کمپنی کو ریلوے ٹریک بھی وہ قرائے پر دینے کے لئے تیار ہیں یعنی جو جو بھی اس کے لئے ریلوے سٹیشن بھی پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں مگر شبفاف طریقہ نہیں ہے ریلوے کے افسر جو ہے برو رہے تھا اور ریل گاڑیاں بھی مال گاڑیاں بھی ہر چیز پرائیوٹائز پرائیوٹائز کریں جو چیز ہو سکتی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ غریب آدمی کی سباری ہے اس کے اس پر نظار ہے ایک کروڑ آدمیوں کا دوسری بات یہ ہے کہ پرائیوٹائز کرنے کہ ہم خلاف نہیں ہیں مگر کسی قائدے کرینے سے ہو کسی طور طریقے سے منا چاہیے تو ارد ارد دونوں نے کہا ایسے لوگ جمع کر لیاں باہر سے آدمی بھرتک کی جا رہے ہیں بھائی پاکستان میں پاکستان ریلوے کے لئے ریل کا تجربہ رکھنے والا اور آرہ ہے کون تو ریلوے ہی کے لوگ ہونے چاہیے نا یہ ڈی ایم جی افسر آ کر باٹھ جاتے ہیں ڈسٹرک منیجمنٹ گروپ کے اور اپنے مرضی چلتے ہیں اگر یہ جنرل منیجر نیپ کو بھی نوٹس لینا چاہیے ایپ فائی کو بھی لینا چاہیے اگر یہ بات درست ہے مجھے کئی افسروں نے کہا ذمہ دار افسروں نے کہا اس وقت ساری خرابی یعنی خرابی میں حضاب خرابی تو پہلے ہی ہے فوکس تو ہے ہی نہیں اس چیز پہ جس پہ ہونے چاہیے بھائی وہ ہے ہی نہیں کام کا کلچر ہی نہیں ہے یونین نے اسے برباد کیا ایک زمانے میں اب تو مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہیں یونینیں بھی میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں ایک دن ایک صاحب مجھ سے کہنا لگے آپ کو ٹکٹ خریدنے کیا ضرورت ہے کمال ہو گیا اچھا میں نے کہا میں تو ساتھ اسرار کیا تھا ایک سیٹ خیالی رکھو آپ کو تو مجھ سے دو سیٹوں کے پیسے لینے چاہیے اور اگر میں بھی ٹکٹ خرید ہوں یہ شرم کی بات ہے وہ پانی پھلانے کے لیے آتے تھے پانی مانگو آتے تھے کھانا مگا وہ چھوڑے جی پیسوں کے چھوڑے میں تو حیرت زدر ہے میں نے اسے ٹکدار سے پوچھا کہ یہ کیا کیسا ہے اس نے کہا ریلوے والے تو پیسے نہیں دیتا ریلوے کیا افسر تو اور آپ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ان سے پیسے نہ لیں میں نے کہا بھائی مجھ پر تو مہرمانی کرو مجھے اس سے تو بچہ ہو تو ذلت کی بات ہے مفتقہ کھانا میں کھاؤں اور مفتقہ چاہے پیوں یہ حال ہے ریلوے کے اور یہ اس کے بس کرنے آزمان سواتی صاحب کو میں جانتا ہوں کوئی میں ظاہرہ ہے میرے جاننے والے ہیں ویسے بھی ان کے بارے میں بہت الزام ترشید ہوتی ان کا ٹیمپرامنٹی نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تھا وزیر میں شیخ رشید سے سیکھوں گا شیخ رشید سے آپ تقریر کرنا سیکھ سکتے ہیں انسانوں کو ریڈی کول کرنا سیکھ سکتے ہیں اپنی ذات کے گمبت میں گھرا رہنا سیکھ سکتے ہیں سیکھنا تھا تو سعید رفیق کے پاس جاتے ہیں ریلوے کے افسروں کے پاس جاتے ہیں ٹیمپرامنٹ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں اس کو ریلوے کا وزیر نہ اس کا کوئی تجربہ نہ کوئی فہم چلیئے شیخ رشید کا تو کوئی تجربہ تھا کوئی کرشمہ تو انہوں نے کار نہیں دکھایا چلے کسی حد تک تو وہ جانتے تھے سوچ بوجھ رکھتے تھے یہ آدم سواتی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ریلوے کا آدمی ڈھونڈے جو پوری لگن سے دن رات کام کرے اس میں ٹریبل کرے دیکھے کہاں جو کام کا کلچر ہے وہ پیدا کرے یہ جو انہوں نے چینیوں سے کہا آپ کو نواز شریف کے لطیفے سنو دو تین ریلوے کے ایک دن بولایا سعید رفیق کو کہا کہ مزفرباد تک ریلوے چلا دو بھائی سواری نہیں وہاں تو تین پاپولیشن ہے اور اتنا وہ مہنگا ہوگا ایک دن تجویز بھیجی کامل تک ریلوے لائن بچھا دو وہاں سے کوئلہ آئے گا انڈیا پہنچے گا پھر کہاں بلے ٹرین چلاوں گا وہ چینیوں سے کہا وہ ہسے یہ آپ کے ٹریک کی حالت ہے انہوں نے کہا اسی کو امپروو کر سکتے ہیں اور کام کا کلچر کام تو کرتے ہی نہیں نا انڈیا میں بھی یہی حال آتے ہیں آرون صاحب نا جی انڈیا میں نوے کروڑ رپے مہانہ منافع ہے ریلوے کا نوے کروڑ منافع مہانہ آج انہوں نے چالیس ویسے ریلوے ٹریک میں دعا کیا ہے چالیس ویسے پہ سنتالیس ویسے ہم نے بھی تھوڑا سا کیا تھا جس میں کچھ سمیٹ دیا چکوال کی طرف جو جاتی تھی مندرہ سے وہ اس کو سمیٹ دیا ہم نے تو بند بھی کیے محدود بھی کیے ہم نے تو تعلیم ادارے دے دیے پرائیوٹائز کر دیے چلی آرون صاحب میں مزید نہیں سن سکتی یہ اگر جنرل منیجر کے خلاف تحقیقات نہیں ہوتی ناپ یا ایف ایسے عمران خان صاحب نہیں کرتے تو پھر افسوس ہے پھر آپ کو کوئی پروائی نہیں ہے اور اگر یہ بات درست ہے جو الزامات ریلوے کے افسر لگاتے ہیں جب مدار لوگوں نے مجھے کہا بدلیں اس آدمی کو اس کی جگہ کوئی ڈھنگ کا آدمی لے کے آئیں یعنی خان صاحب نے کام کرنے ہی چھوڑ دیا جو آدم خان نے کہا لگا دیا